اور ڈیڑھ وجہ وقت دوبارہ مجلس اعزا شروع کیتے میں سی ڈیڑھ قنون ڈھائی جناب علامہ سید مبارک حسین موسفی صاحب خطاب فرمیسن اور انتو بعد جناب مولانا فضل حسین شاہ صاحب خطاب فرمیسن اور افیر ایس جبلہ آیت اللہ رحمہ خطاب فرمیسن اور شبیعہ جل جناب علامہ کی تیویسی ماتنداری دوبار فاکشت کی تیویسی معلاغ بلند صلوات اللہم صلی اللہ محمد 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 الل اللہ علیہ وسلم نعرہِ رسالات نعرہِ حیدرین بھاوازِ بلندتر صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مہاں اور بنام آدم میں سے جو دین خالقیت برکہ بنایا ہوا ہے اور میری آرگاہ میں قابل قبول دینہ ہے اور دین و دنیا کی کام دادی کا جان و قبیل دینہ ہے اس کا نام صرف اعدگلہ اسلام ہے هلالا معدار لہم نے ہے اس میں جائیں ہی س Jas جائیں ہی ہے ہے میں جائیں ہی ہے ایک سماطور Україٹ نمائ Leyشام بل گ Seri تیمیوں نے umGAN میرے دوستوں میرے ابھیدوں اور تمام مسائلہ دینیاں میں سے جس کیس پر دین جس پر جیس پر بار پر دین موقع ہے اس کا نام کے دین آئے لہذا جس سر واجب نہیں بھرکے آو جاتا ہے سر پر راپر بنائی کرتے پر بھی آئے نہ آئے کہ ہر بندہ دین کی اکرم آسکتا ہے آپ کے پتہ چل جائے کہ حصول دین کیا ہیں خلوے دین کیا ہیں واضحات کیا ہیں جن کو بچا لانا ہے وہ موردہ مارک کیا ہیں جن سے دامن کو بچانا ہے وہ وہ کیا ہیں جن کا عطا کرنا ہے معاشرات روٹی کھانے کا طریقہ کیا ہے روٹی کھانے کا صحیح کا جا ہے مسلمان بن کر جینے کا طریقہ کیا ہے مرنے کا صحیح کا جا ہے وہ زمانے میں جین بہت طارق سے ضرور تھا دو سو در سال کے بسائل نہیں تھے فرمایا اگر تمہیں تین بھی جاننا پڑے تو بھی ایرم حاصل کرو ایک دیر منہ کا ماں کو ناظرہ مچنا اگر خانتا کو پہچاننا ہے وہ کی ایرم کرتا ہے ایرم بری ایرم بینات کا حاصل کرنی ہے تو بھی ایرم بینات کے بغیرے تو ان کے میں نہیں آئے آج محمد کی مارک پہ تاثر کرنی ہے جو مجھے نہ مرے بھی ہیں ہمارے دین اور دنیا کے باقشاہ اور شائنشاہ بھی ہیں ان کی اداف کرنی ہے تو پہلے مارک پہ تاثر بھائے اور ان کے بغیر مارک پہ تاثر بھائے یہ مخام نہیں ہے تیامت پر یقین رکھنا ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کو جاننا ہے تو ان میں دین پڑھنا پڑھے گا جہاں سے ان کی دو پس میں ہیں ایک نظری مرنہ ہے جس میں گورو فکر کرنا پڑھتا ہے دوسرا ایک نظری مرنہ ہے جس میں عمل کرنا پڑھتا ہے ان میں نظری مرنہ ہے کہیں خانے کے پیناف کا حدود آئے اس کی توحید آئے کہیں چیرت آئے جس سے بچنا ہے کہیں کوفر آئے جس سے دامن کو بچانا ہے خانے کے پر کی توحید آئے پڑھتا ہے اللہ کی عدالت پیر ماں سے درنا ہے پیغمبر سوالِ پتروں باقی پیغمبری کا بھو مومن اور پیغمبر خاتم کی خاتمی اٹھال یقینا اور خوبنے کتاب رکھنا اور پیغمبر مصنع پیغمبری اسلام کی مصنع کے بارے دبارہ ہیں ہمارے دین اور دنیا دیشیں شاہ بارہ ہیں ہمارے مقتداب بارہ ہیں قومی معرفت کا حاصل کرنا اور قیامت کے چڑھائے قیامت کے بقائے قیامت کے حقائے قیامت کے تقائے کا علم حاصل کرنا یہ نظری قید آتا ہے کون جہاں جانا عمل کی ضرورت ہے راج پاک کو عدا بھی کرنا ہے مورمہ سے دامن کو بچانا بھی ہے مستحبات پاہ مل کی اجازتے تو درجات براند ہوتے ہیں مقروبہ سے دامن کو بچائے جانا سکے تو ملاتب جنرل در براند کو پانا بیٹھتے ہیں لیکن مباکان کا کرنا یا نہ کرنا بغاہ ہے لیکن سارے باز باز میں سے سارے بروے دین میں سے میں پیسا تم نماز جیتا کوئی فرد اور بغدت نہیں ہے باوازِ بلن سرات اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اگر یہ چیزیں ملہوز خاطر نہ رکھی گئیں اور نماز رکھ ہو گی تو تمام آماد سالے عزت ہو جائیں گے سالوات پڑھو اللہ عزت ہو یہ بہت ہے کہ آدم سے لے کر آخرتی سبھ مریم تک جتنے نبی آئے قرآن دوا ہے ہارے کے اکبر ہر نبی کو اپنے دور پر حکم دیتا رہاں ہاں کے میں صداق علی ذکری میری جار منانے کے لیے نماز پڑھو میری جاتوں تعدہ کرنے کے لیے نماز پڑھو ہر نقی کو نماز پڑھنے کا نماز پڑھانے کا نماز پڑھانے کا نوافر پڑھنے کا احب ملتا کا لیکن آفرین کے نانے میں عبداللہ و رامنا کے لار نے حضر نسالت میں تاجدار نے سینا کیا ہے نامدار نے اس قدر نماز پڑھی اس قدر پڑھی یہ خالق اکبر کو فرمانا پڑھا جا جو حضر ملتمل سبحان اللہ سبحان اللہ تو مصر قدم انا کو آدم سے رکل خاتم تک ایک نمی نہ دہا کے ہیں جس کو خالق کے پینات کے بادر گھٹانے کو حکم دیا ہے بہوادِ بلند صلوات اللہ اللہ اس کا ان کی اوکر چودیت گھنگوں میں ستہارا ٹھپاک نہ پڑھتا ہے وہ کس نو سے کہتا ہے کہ جا رسول اللہ ہم آپ کی اومد میں چامل رہیں تو ہے تر قرار جو نماز پڑھی آدھا جو اس کے نماز پیرے بکر آدھا جو نماز پیرے بکر آدھا جو دو رفت نماز پیر آدھا جو ایک رفت نماز پیر آدھا جو یہ بن جاتے ہیں اقامہ رکھتے ہیں جن کا ادا کرنا مومن کی خلوصی اور خصوصی احانت ہے اور علامت ہے حیدر قرار کی ایک ہزار نقمہ نقصہ تلا نظر نہیں آتی جو چھوڑوں میں پڑھا کرتے تھے ایک ہزار رکھت آدھا جو اقامہ رکھت آدھا جو دو ہزار دو سو رہاں دو ہزار سوڑ سہی تکھتے ہیں دو ہزار ایک سو در سہی تکھتے ہیں دو ہزار ایک سو درہ سہی تکھتے ہیں نعرہِ حیدری بغوازِ بلندتر صلی اللہ علیہ وسلم 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 مولا لیے اس میں کوئی چاہت نہیں آپ کو نماز پڑھنے کا بڑا چوب کا ہے اجتہا کا ہے آپ کے ساتھ کوئی نمازی نہیں ہے لیکن یہ کہتا نماز پڑھنے کے لیے مناسب نہیں ہے تیر کا رس رہے ہیں تروانیں چاہ رہی ہیں نیزیں پڑھ رہے ہیں ایسے بات پڑھیں جب دوش من دیکھے گا کہ مولا لیے تروان رفضی نماز پڑھ رہے ہیں تو چاروں کا رفض حملہ کر دیں گے اور آپ کی شاہیں آجاب کو گھر کر دیں گے مولا لیے نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں ابن عباد معلوم ہوتا ہے کیونکہ میری جن کا مقصد بھول گیا ہے اگر کھر دیبے میں دوستوں پچھنوں کے مجمع عام میں لوگوں کا نماز پڑھتے یہ نماز آجابوں پہ پیراکار اکرام کی نماز کا نماز پڑھ گیا تھا اور میری جہاں کرنے کا بقصد کیا ہے مولا صاحب جہاں کا مولا نے نماز پڑھی جہاں کرنے کا نماز پڑھتے ہیں جہاں کرنے کا نماز پڑھتے ہیں تیر کیا رہے تھے دیتے بھی بزر رہے تھے کلواروں کے بار بھی ہو رہے تھے لیکن ہے چلے قرار کے جس میں اقدس کو تیر اور کلوار دے دے دیتے دین کا قبلہ سمجھتا ہے دن اکر سر رہے تھے مولا علی کے اوائے دیر بھی نہیں لگا با عواضِ بلند سلامات با عواضِ بلند سلامات یہ مولا علی کی نماز کا مانتا رہے تھا اس کا نمونا میں نے آج کر دیا ہے زین و رابدین نماز پڑھ رہے آئے تک چاہ پھویں میں گر جاتا ہے جو گھر میں پانی لینے کے لیے پانی حاصل کرنے کے لیے خودوایا گیا تھا بچے کی ماں چھوڑ بچاتی ہے یاد ہے مذاوزین بچہ کو نے گیر گیا بچے کو نے گیر گیا بچہ کو نے بارے کی پوچھنی کرو امام کے کانوں پر جو بھی نہیں کرتی موزہ پتا پر نماز پڑھ رہے ہیں جب آپ نے طریقے کے مذابق وہ روکوز حدود پڑھ آنے کے بعد نماز آداب کے ساتھ پڑھنے کے بعد پارے ہوئے کمہ کے دہانے پر تشیب لے گئے نام علوم پانی کے سردہ پرند ہو گئی کہ امام کا ہاتھ زمبہ ہو گیا بچے کو پانی سے زہتہ سے اٹھایا اور بچے کی ماں کی حوالے کیا اور فرمائے قدی یا ضعیفہ کر یقین اے سمزور والی اولاد اپنے بچے کو لے دے بچے کی ماں کیسے ہیں مجھے اتنا بچے کی بھیلنے کی جسنا بھیلنے کی خوشی راہ سے نہیں ہوگی جس نے امام آلی مقام میں سنو لے گا مجھے رنج پہنچا کہ امام نے ضعیفت و یقین مجھے کیوں کہاں آئے فرمایا میں نے اس لیے تجھے جسنا ضعیفت و یقین نہ آئے تُو دیکھ نہیں تھی تھی کہ جس بار کا میں حاضر ہوں اگر میں اللہ سے سوچو اٹھا لیتا اللہ تعالیٰ میرے بچے سے نظر انائیت اٹھا لیتا تیرے کاؤں سی طاقت بھی جو حکومے کے اندر میرے بچے کو معفول رکھتی نتیجہ تیرے سامنے ہے میں نے اپنے دوچوں دھر سے نہیں اٹھائی خالے کھاک کرنے اپنے دوچوں بچے کی طرف سے نہیں اٹھائی میں نے نمار کی پڑھی بچہ بچے سے در سلامت مل گیا شل Detay کیا نماز کی ابھیت جس کے بارے میں نور بیا کہا جائے حضرت امام tafanture سادik اگر بچہ سونے کے بھل ہوا اس کو اللہ کی رام میں نتو ہوا دیا جائے سارا خرض کر دیا جائے غریبوں میں تقسیمہ کر دیا جائے جس کا ایک دولہ آت کر دے گوزہ میں پچاس ہزار میں ملتا آئے اور کوٹھا آئے فرمایا کوٹھے بھرے ادھے پتبا جو مالے کو سکتا کرنے پہ ملے گا ایک نماز فریضہ اگر آدھا وہ سنن کے ساتھ پڑھی جائے بیس ہرچوں سے آہاں اور سیدھ بھول گیا فرمایا کوٹھا خرض دیا جائے ایک ہرچ کا سواب اس کوٹھے بھر ہوئے سہنے سے زیادہ ہے اور بیس ہرچوں کا سواب اکٹھا دیا جائے ایک نماز فریضہ کا سواب تو سیدھتا ہے آدھا دھا دھاو کہ نماز کتنی بزیرت ماری چیز ہے خالے کے قینات آخری تیغمبر فرماتا ہے فرمار صلات و بیراغ و مومن مومن اگر چاہتا ہے بیراغ کرے تو نماز پڑھ لے نماز مومن کی بیراغ ہے اور ارساد صلات کے آل محمد فرماتے ہیں خون صلات و موت دین دین کا جائے ستون نماز ہے اگر نماز ہے تو دین تائم بھی ہے تائم بھی ہے نماز نہیں ہے تو دین کا ستون گر جائے گا جب خیمہ رومن زتون گر جائے گا تو خیمہ نہیں گر جائے گا جہاں دین کا ستون ہے تو نماز آئے صلات پڑھو اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ نماز پڑھتی ہے ایمان عالم اکام فرماتے ہیں اگر نماز نہ پڑی جائے تو قبیل سمجھ گے صبح سمجھ گے حقیل سمجھ گے تو نماز نہ پڑی جائے نماز قضاء ہوگی تو جاں پڑھ لیں گے قضاء کر لیں گے فرمایا جو نماز کو معمولی سمجھے نہیں پڑے گا جامت والے دن اس کا حچر نچر قانون کے ساتھ ہوگا آمان کے ساتھ ہوگا اور نوپن نماز کے دین کے ساتھ اس کا حچر نچر ہوگا جیازہ نماز کو معمولی میں سمجھو یہ امیعہ کی اوسیعہ کی آخری بزیعت کا نام نماز آئے حیدرِ قرار بھی نہیں تو صلاح اور مضالہ کرو مولانِ شہادت سے پہلے موت کے موں میں گانے سے چند منٹ پہلے فرمایتا تین پار فرمایتا اصلاح 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 نماز کا دیان رکھنا نماز کا دیان رکھنا نماز کو ضائع کرنا یہ مولانی فرما دے ہیں جن کی چادت یادت نماز میں ہوئی ہے اور اسے کہتو چودانے تو تیروں تلواروں کی مارچ میں جمعہ کا دن تھا امبیاء برسلین ہوں 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 مانے کے لیے تیار نہیں ہے سید و سودا کی شادت ہوتی ہے تو حالت نماز میں نماز عمید و قومید کی شادت ختمہ ماتی ہوتی ہے تو نماز کی حالت میں لہذا معلوم ہوا نماز کتنی عام ہے کتنی ضروری ہے اور کتنی اچھ بھی تعبید بار نہ ہے سر بات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد میرے دوستو اتنا کافی ہے برنا سبھی نہ چاہیے اس بیدے پہ کرانے لیے لوگ تو پیدے میں نماز کی آمد دیان کی ہے ہم جانتے ہیں نماز پڑھنا ضروری ہے تو نئی چیز بتاتے میں عرض کروں گا ہمارا دین پرانا ہے توحید بھی پرانی ہے نماز پڑھ بھی پرانی ہے امامت بھی پرانی ہے نماز ہو دے گیا کام بھی پرانے ہیں ہم مزرد چاہیں گے جو لوگ سڑیٹ پر کہتے ہیں آپ کا دوکے جو ہے سماک ایسا ہے کہ نئی چیز کو پسند کرتے ہیں جو زاکرین کرام خواہ کرتے ہیں آج محمد نور پڑھوں گا جا اپنے آج پر سننا نہ ہوگا محمد بیان کروں گا جا اپنے کسی طرح میں پڑھا نہ ہوگا مطلب یہ ہے فضیلت بھی گھڑ کے لارے ہیں محصہ دینے گھڑ کے لارے ہیں لیکن اگر پر پال یہ واقعات کو دیکھا جائے تو بھی پرانے ہیں ہمارا دین بھی پرانہ ہے جو جزت پسند ہیں حقائد بھی نئے چاہتے ہیں پروے دین دینے چاہتے ہیں پاکیات دھر پڑا بھی نئے عزاز میں سننا چاہتے ہیں تو محصہ دمیز کل سلامی میں ان کو چاہیے کوئی نئے مذہب اکتیار دھر دین اسلام کانا ہوتا ہے سرات پڑھو محصہ 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 دین کو سمجھا جائے اس کے مطاب ایک عمل درامت دیا جائے انشاءاللہ نجاب کے لئے کافی بھی آئے کافی بھی آئے اور دلوں کی ناڑیوں کے لئے شافی بھی ہے لہذا حالے کے قینات کے دین کو سمجھنا ہے تو پروے دین میں پہلے نمبر پر نماز آفی آئے دوسرے نمبر پر دگاست کا نمبر ہے حالہ نے چاریس مقام کے لگ بھگر قرآن میں بار بار حکم دیا حقیم السلام دبات الدکار حقیم السلام دبات الدکار حقیم السلام دبات الدکار ایک بار بھی Luis بن سلام لیکن نماز نماز زداد زکاہ زکاہ کرو نماز پڑھو زکاہ دو سیادہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن زکاہ 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 نہیں کرتا حقی سادہ خموز ادا نہیں کرتا اس کی نماز بھی اسے بھنوں پر ماری جاتی ہے ہم معصوم فرماتے ہیں منہ کا ذا مل مال جدیم درہ مان ایک جدیم کے مال کا ایک درہ ایک روپیہ کوئی کھا جائے وہ روپیہ نہیں کھاتا وہ بزیر نہیں کھاتا وہ بیدہ نہیں کھاتا وہ چھپت نہیں کیتا اور ہارے محمد فرماتے ہیں ان جدیموں میں سے ہم ایک جدیم ہم بھی ہیں کمال ہم کے خموز ادا نہیں کرے گا وہ جدیموں کا مال اپنے جدیم میں کرے گا جدیم کا مال کھانے والا اور پیڑ میں آگ پر سونسنے والا پرابر ہیں لہذا آل محمد کا خورت کو عمد نہ دیا جائے یا کریموں کا حق ربایا جائے جو حسینوں کا ہے یدیموں کا ہے بے باگان کا ہے مصافروں کا ہے اپنا وہ سبیل کا ہے سبیل نہ ہے ہر کار چھہر میں زداد راہ دیا جاتی آتی ہے اور زداد بھی جا سکتی ہے جیازہ خالد کے بینار کیوں زکاة نہیں دیتا خالد کر کر نے قرآن پہ بازے کرمایا حدہ دیجن ہر جرم جت نے دور کرتا وہ وقت بھی زیادہ بلا جتنا نجمہ بلا جتتنا بھی سبیل اللہ فرمایتوں جونا چاہتی جمع کر کر کے رکھتے رہتے ہیں اور اللہ کی راہ میں غریبوں پر خرچ نہیں کر دے وقش روم بے عذابِ ناریم ان کو عذابِ علیم دردناک اقلاق کی قرد دے دو جومہ جومہ علیہم بن جوبہم سر بائم آگا ما کناتوں لاندھو سے کن فضوکو ما کن کن سر دون اوہ دن دور نہیں ہے یہاں بس کا دن ہوگا سنوہ چاندی کو جنم کیا پر تک آئے جائے گا اور پیڑیوں پر لاغ دیے جائیں گے پہچانیوں پر لاغ دیے جائیں گے ان کے قسم کے جاتوں کی سن کو جنایا جائے گا اور پھر کھا جائے گا یہ وہ دولت ہے جس کو جمع کرتے لکھتے سے اور اللہ کے راہ میں قریبوں پر خط نہیں کرتے تھے یہ قرآن کی آیت آئے جیازہ معفوم فرماتے ہیں جو مال جمع دیا جائے اور جمع دیا جائے ہر قفا کا پور نہ ہو جمع کرتے پرتے آدمی مر جائے کیا مر کے دن جس کو سام کی شکل دی جائے گی جعنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور وہ آدمی کو دسنے لگے گا اس وقت دس پر رہے گا جب حق اس کو بارے جعنم لا سے نہیں کر دیا جائے گا تو میرے دوستو سالے کے اکبر اللہ کے بندوں کی قرآن میں تاریخ کرتا ہے اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں تو اللہ کی محفت میں جمع دورت کی محفت میں بوجود یتینوں کو کھانا کھلاتے آئیں عزیروں کو کھلاتے آئیں یتینوں کو بسکینوں کو کھلاتے آئیں آپ بھوکے رہ کر دوسروں کا پیٹ بڑھتے آئیں آلِ محمد تجیر موجزہ یا آلِ محمد تجیر کارنامہ پچھ پڑھ سن رہے ہیں اور اتیانہ تک سنتے رہیں گے کہ اترین چریفین بیمار ہوتے ہیں اور آجناب یہ سیدہ کائنات اور منت مانتی ہیں اللہ میرے لازوں کی جوڑی کو سیعت ادا برمائے کہ دیر روتے رکھوں گی ایترین چریفین بیمار ہوتے ہیں جناب چاہدادوں نے دیکھا ہماری امہ اور اکھا ہماری خاطر مانت مان رہے ہیں امہ نے کمانی کہ اللہ میرے سوا سے دیا قضا فرمائے ہم دیوستوں روزے رکھیں گے جن ساتھ مانے جناب بیٹیزہ نے دیکھا میرے آقا ہے دادتان میرے آقا ہے نامدار روزے رکھیں گے پھر روٹیاں کھاؤں گی ان نے بھی ماننا مان لی اللہ تعالی میرے آقا ذاتوں کو سیعت ادا فرمائے میں بھی سیر روزے رکھوں گی آپ کے سنے پر باقیات آئیں روزے اکھار کرنے کا دکھتایا تو کبھی عظیم آگیا کبھی مسرین آگیا کبھی حسیر آگیا اور سرنیاں ان کے حوالے کر دی گئیں پانی کے چند گھونڈ پی کر روزہ اٹھار کیا گیا تیسرا دن ہے سمزوری غالب ہے کام لڑکڑا رہے ہیں کہ دریتی موفید شکریہ آدھا کرنے کے لیے آجاتے ہیں آپ نے بھوکا رائے کے ہمارا پیٹ برا آلِ محمد نے جو جواب دیا آلِ جہاں پر نے قرآن کی عید بنا کے لابیر کر دیا سرمایا انہاں جو دے موفم لے بات اللہ ہم اللہ کو اللہ مغابی کرنے کے لیے اللہ کی خوشمودی کا فرمانہ حاصل کرنے کے لیے دلو کے راگتوں میں کھانا کھلاتے ہیں لا نظرو لا نظرو لا نظرو لا نظرو لا نظرو نظرو جزا ملا جبورہ نہ تمہارے جبریہ کے ضرورت ہے اور نہ تمہارے جزا دینے کی ضرورت ہے اللہ بھی خوشمودی کے لیے کھلاتے ہیں خالے کے اکبر نے شکریہ کے آدھنا دل کی بکانہ ساکھوں کو مشہورہ آئے خالے محمد آبارہ یعنیوں کا شکریہ کا بارہ نہیں کرتے ان دل کا دن کا حق کرتے ماں خالے کے گناتوں کا بارہ کبار شکریہ کا بارہ نہیں کرتے بکانہ ساکھوں کو مشہورہ بکانہ ساکھوں کو مشہورہ بکانہ ساکھوں کو شکریہ کا بارہ دل کا حق کرتے محمد آبارہ بکانہ ساکھوں کو مشہورہ بکانہ ساکھیں بکانہ ساکھوں کو شکریہ دل اینجا جو جنت میں جانا چاہتا ہے جو اپنے آپ کو جانم کی آپ سے جانا چاہتا ہے وہ اللہ کی عبادت کرے تو شرط ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی بحیث کو شامل نہ کرے خالے سنلے بجیدہ کرے روضہ رکھے اس لیے درکے روضہ دار کہیں زکار دے امد دے اس لیے سے نہ دے کہ لوگ مجھے سفی کہیں ناماز پڑے آج کرے زیارت پہ جائے اس لیے ناماز کرے تو لوگ مجھے نامازی کہیں آج ہی کہیں کیا زائر رکھیں بلکہ اللہ کی خوشنوطی کے لیے یہ کام کرے لوگ کی راہی ہو جائیں گے سارے ٹھیک پر راہی ہو گیا سارے دنیا راہی ہو جائے گی جہاں تو خورت کرے اللہ کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کی خوشنوطی کے لیے ناماز بھی پڑھتا ہوں روضہ بھی رکھتا ہوں حج و زیارات کا صبر بھی کرتا ہوں جہاں دیکھیں سبیل اللہ کی کا رضا ہوں ہم سارے لیے کی کا نام اللہ کی خوشنوطی کے لیے کیے جائیں اس کا نام جلاسہ ہے اس کا نام قربتہ ہے اس کا نام قرب سے دیتہ ہے دیت دل میں کی جاتی ہے لفظوں کا نام نیتہ نہیں ہے سلامت پڑھو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم عزتین تک طالب این مجھے موسیقی عمل کرنے کی سعادت کا فرمائے علم جتنا پڑھتا جائے کتری زمانگاریاں پڑھتی جاتی ہیں جب تک علم کے مطابق عمل نہ دیا جائے جوہر بنقا منفیدہ کوئی نہیں آئے ویس کو کوئی خیلدہ مانگا ہے کوئی سود مانگا ہے جس کے مطابق عمل دیا جائے لیازہ کا خالق جان تو بن سکتا ہے لیکن سود مانگا نہیں ہو سکتا جس کے مطابق عمل نہ دیا جائے تر بدا وردوں کی نصار کو دیکھو خود یقین تھا کہ جان قربان کریں گے تو خالقِ قینات ہماری حق پر صحبار دے گا ہماری حق پر صحبار دے گا جنب وردوں کی جاگیر داما لے گا حالے کر دے گا کی جتیر تی منزل تھے تر بدا واروں میں وہ مسائل کرداج کیے جو نظر بظاہر پھالا انسان کی بچر بھی پاکت ماں خوب نظر آتے ہیں وہ مخت بھی آگیا کہ جناب یہ چاپا تھا ہم چھتے پر انگر سیدو شہدہ کے سامنے آ کر یادت مانتا ہے قوبہ مجھے چیاب کرنے پیچھا دکھ لو ایمان کی نظر پڑتی ہے اپنے چھتے نامدار جاد آ جاتے ہیں سو خود میں جنابی عجب پر کے بارے میں تمام اور رجی لکھتے ہیں جی شکل میں سورت میں آخواب میں آخواب میں آخواب میں خوب و نبی آدم نظر پڑتے یہ وجہ ہے کہ جب چھتا پر دیت رجاب صلب گیا تو ایمام آلی مدام میروں کا خیرہ دے ترداروں کا خطار گیا مجھے چھتا پڑتے ہیں ساری مینہ سے زیادہ پڑھ دھار تیرے نبی آدم کے ساتھ مجازم رکھتا تھا اور جب سہار تھے نبی کے اچھوک پڑتا وہاں جا پڑھتے ہیں انبار بھی زیادہ سکھتے تھے اس کے بعد چھتا تھا اے اکبر اپنے تاتے کی بچہ داد کا بارے جب میردان کار دار میں بیا مجازم رکھتے ہیں مجازم رکھتے ہیں کوئی آنکھ آدمی نہیں ملتا لوگ کون سے ڈرکتے تھے ان کی شہدارتی سے دھنے ہوئے تھے توڑی دیر کے بعد چالہ بی جسرے بلے اپڑ پڑھاں مدہ کرے چلو گی موزوں پائٹوں کی طرح مناریوں کو پھین نارے بسا کر کرنا چھو گیا ایک دو بیس ناریوں کو واصل جانم کرنے کے بعد اے درے قرار پیٹار کی حزمت میں آزر ہوئے جانبا تا آدھا تو چوکا تا پا نبی پا دیکھ رونا دی سر جا بلی تابا بیاتے موزر مار مکایا آئے لوگ کون سے آزار کی مکاڑے نہیں جا سکتے خال پڑا شر بکن نمائے سرین تابا جان موش پانے میں بھوڑت مل سکتا ہے جانبا تا جانبا جانبا بیٹا مرکا ہے حضرت امام حسین کو پڑا ماتے ہیں بیٹا میں پھین نہ لگا لگا تھی گرمہ ہاں سے پانی کام پانی کھنگائے پہلے 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 ہوئے ہیں امام نے فرمایا بیٹا جاؤ یہ آدھ بھی سے بھی لات فرماؤ ابھی جب بھوڑی دیر کی با آپ کے جتے نام ڈاؤ سرابان تو ہوا کا ایسا جان کھنائے میں کہ پھر زیاد نہیں لگے گی شاہزادہ دوبارہ پیدا نے چند گیا اسی ناریوں کو کنار پر کر دیا تو سو ناریوں کو بازر جانم کرنے کے بعد شاہزادہ پھر بھی عاملہ کر رہا تھا ایک ملون میں انزارے اکزاز مار یا سیدے پہلے سے بھر زمارا کہ چاہزادے کے ساتھ اکزاز کے دو ٹکڑے ہو گئے گھوڑے کی زیر پر سمجھ نہ سکے تو دھوڑا ان کو دو بیڑے کے گھرے میں پہلے 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 پ ہائے 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 ہ موسیقی 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 میرے بہترم جہاں ہمارے جہاں تک آفیت سال کرتا ہے جو موزاروں چیزیں سمندر میں اللہ نے پیدا کرتا ہی ہیں ہماری تیکہ جابریہ کا مسلمہ مسئلہ ہے تمام جنو وضعوں سے جو سمندر میں رہتے ہیں ایک بچڑی حلال ہے جس پر چھلتا ہو تاکہ ساری چیزیں حرام ہیں اور ہاتھ کا بھی اصول کافی میں ریرہت ملتی ہے ملی بچڑی مولائی کے دہائزیں خیرہ قد میں کوفے کے بزار میں مسلمان بیچ رہے تھے اہتر قرار کو کشت کر رہے تھے ان کے پاس شرطت اور خمیز بھی تھا اور پیل سے عباد بھی بھی تھے مولان سے کہا ملی بچڑی بیچ رہے آئیں تو مولا نے فرمایا کوڑا بھی مارا اور فرمائے مسلمانوں کے مزار سے اٹھ جاؤ اے بھنی سریر کی مصد جوہا مصد جوہا مخلوق کو پیچنے والوں ہمارے یعنی ساتھوں نے پوچھا مولان کی ملی بچڑی بیچ رہے ہیں پر یہ سریر کی مصد جوہا مخلوق سے مراد کیا ہے اب آپ نے فرمایا یہ ملی بچڑی جس کو تم ملی بچڑی کہتے ہو پر یہ سریر کی مصد جوہا کام ہے جن کا دور مدی چاہاں درداریاں مناتے تھے موچے بڑھاتے تھے موچوں کو داؤ دیتے تھے خالے کے اکبر میں نراض ہو کر ان کو مچھڑی کے چکل میں مصد کر دیاں یہ وہ مصد جو کا مخلوق ہے جس کو مصد کر دیا جائے اس کا کھانا حرام ہوتا ہے بید کسی دکاندار کے پاس گاک بھیج کر آمین کس دکاندار سے جا کر کمیشن نینہ جائز ہے یا غرام ہے کسی دکاندار کے پاس کا حق بھیج کر کا حق آمین کس دکاندار سے جا کر کمیشن نینہ جائز ہے یا ہوا اگر وہ دیانمت داری سے کام کریں نہ کسی کا مقام دیں کسی کا زمینہ جارے پر دیں تو دلالی کے پیسے لینا چرم جائزہ ہے ایک بچی جس کے والد نے کبھی اس سے بات نہ کی ہو اور نہ ہی اس بچی نے اپنے والد کو دیکھا ہو تو کیا جب اس بچی کا اس کے باپ یا اس کے خامدان سے پوچھنا اور رضا مندی لینا لازمی ہوگا جب اس بچی کا نکاح ہونے لگا پیر بہتنا پہلے بات ہوئی ہے کہ بینایت مرسلتہ ہے بعض علماء کہتے ہیں لڑکی بھالا کا آقا نہ ہو جائے باپ در سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ لڑکی بھالا کا آقا نہ بھی ہو جائے جس طرح نبالگی کے وقت میں اسے کوئی افتحار نہیں تھا اپنی تاتے باپ دے افتحار میں ہے کچھ عرما کہتے ہیں جن میں میں بھی شامل ہوں آقا ہے موسن عجیم کا فتبہ بھی جائی تھا آقا ہے کوئی کا فتبہ بھی جائی تھا میرا نظر ملتریہ بھی یہی ہے کہ لڑکی اس کی رضا مندی بھی ضروری ہے اور بریے چھری موجود ہو بابا یا تاتا کوئی اتران مندی بھی ضروری ہے یہ آقا لاکا وہ صحیح ہوگا لانڈھکی بھی راضی ہو اور بریے چھری بھی راضی ہو یہ مسئلہ کا اپنے مقام پر ہاتھ آتا ہے وہ سوال کی جائیان کہ باپ نے پیٹی گوہ کر نہیں کبھی خرچہ کیا نہیں کبھی بیٹی نے باپ کو دیکھا نہیں ایسا باپ اس کی بلہ ساکت ہو چاہتی ہے جہاں مناسب زنگے لڑکی اپنا نگاہ کر سکتی ہے بری شری کو چاہیے تھا نان و نبکہ انتظام کرتا چھپکہ دیتا پیزانہ چھپکہ دیتا اگر بیتر ہے اگر باپ کی جازت مہنگے لو تو لے نہیں جائے پرناہ ایسے باپ کی جازت ضرور بھی نہیں ایک بچی مقالت کرنا چاہتی ہو اور وہ اس بات اہد کر لے کہ چاہے اس کے خامدان کا ہی کوئی نہ کیوں نہ کوئی فرد مجرم ہو تو وہ سچائی کے ساتھ لے گی یا اسے جرم کی صدا پھلوائے گی تو کیا وہ ایڈوکیٹ بن سکتی ہے لڑکیو یا لڑکا آگر گر باپ سراج کر یہ بازہ دیا ہے حرام علال کو چھوڑا ہے مگیر نہیں پوچھتا کہ قاتل کا بگیر بانگا ہے یا مفتول والوں کا بھاسموں کا بھانگا ہے یا مقصوب کا ظالموں کا سید دیر آئے یا مغلوم کا ایسی بقالت نجیز ہے پیسہ کا مانہ بھی آرامہ ہے اول والات بقالت پڑے لڑکیو یا لڑکی وہ سوید کرے میں حق کا ساتھ دوں گا مضروموں کا ساتھ دوں گا پیسے بھی گناہ سے بنوں گا تو بھی ایک خار خدمت آئے خدمت خالقہ ہے پیترین کی عبادت ہے کوئی جارتا جنیز ہے ہمارے کچھ رشتہ دار نماز میں شہادت سالسہ پڑتی ہیں اور ہمیں وہ کافر اور مجھنک کہتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں ایسی صورت میں ہم سے رشتہ داری کے بارے میں کیا کیا ہے میرے مہترم فتح نال آئے ہیں مہترین سے بہت 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 لگائیں ہم مظلوم ہیں مظلوموں کے مانے والے آئیں ہم کسی کو دورہ بہت نہیں کہتے میں نے ابھی ابھی تغییر میں ہر دیا تھا کہ اٹھتیس مقام پر خالق اکبر نے حکم دیا ہے حقیم صلی اللہ علیہ وسلم حقیم صلی اللہ علیہ وسلم حقیم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن سارے علماء اکٹی ہو جائیں کہ اتردگردوں کے علماء افضلہ جمع ہو جائیں دو رقع نماز قرآن سے ضابط نہیں کر سکتے کہ پڑھنا کیا ہے چکاتیں کتنی پڑھنی ہیں رکوع کتنے کرنے ہیں سجود کتنے کرنے ہیں پڑھنا کیا ہے جہازہ اللہ نے تیرمبر خاتم کو بیٹیا ان نماز پڑھ کے دکھائی اور زبان سے پگھوایا سلو کا مار ہے تو مونی تو سلوی نماز کو سنا پڑھو جسنا مجھے پڑھ تو بے دیکھ رہے ہو کیا میں کیا کرنا ہے تو مجھ میں کیا پڑھنا ہے رکوع میں کیا پڑھنا ہے سجود میں کیا پڑھنا ہے سجود میں کیا پڑھنا ہے تیرمبر اترم کے نماز کو نہ دیکھ سکو ہیترے قرار کی نماز کو دیکھ لو ہیترے قرار کی نماز نہ دیکھ سکو ہیترے قرار کی نماز کو دیکھ لو پڑھ میں نارے کے جائے چدر جا رہا ہو شخصیات کے بطل کی ہوئے نظر آتے آئیں آزاد میں اختلاف نظر آتا ہے کہیں پھاک کہیں پھاراں کہیں چوتھاں لیکن فیل بھی ایک ہے قول بھی ایک ہے صورت بھی ایک ہے صیرت بھی ایک ہے جہاں ان کے قول و فیل کی جہاں دنگی کو دیکھا جائے ہم آنگی کو دیکھا جائے تو ماننا پڑتے ہیں بلونا محمد با آخرنا محمد با عصدنا محمد بلدونا محمد ہمارا پیجہ بھی محمد ہے ہمارا آخری بھی محمد ہے ہمارا درمانہ بھی محمد ہے ہم سب کے سب محمد ہیں کوئی بھی بھی بیگانہ نہیں ہے ہاں جتین سے پہترتے ہیں کہ پیغمبر ہزرم سے لے کر پائنٹن باق تھا بارا ایمانوں تھا چودہ معصوموں تھا انہیں چادر سال کا نماز بھی کبھی نہیں پڑھی تو پڑھتے ہیں یہ خدا کی نماز نہیں ہے محمد و آدھے محمد کی نماز نہیں ہے یہ شیطان کی تعلیم کرتا ہے کہ نفس ہمارا کی نماز ہے خدا رسول کی نماز نہیں ہے بہا آدھے بلند صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سام کی شادی ہوئی تھی اگر ہوئی تھی تو کون سے خاندان میں جناب ایمان میں جناب شادہ دل اکبر کی شادی ہوئی تھی ان کا بیٹا بھی تھا خرید ان کے دھر تھی انہیں بھلت تھی یہاں ان کا نام لکھا ہوئے بیری کتاب میں ساتھ اتارہ نبی بیتبر علمان کا سیڑ کے ساتھ لے گئے ان کا بیٹا بھی تھا جو بعد میں جفوت ہو گیا اور ان کی بی 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 تھی خرید ہے جناب علی اکبر علیہ السلام بھائیوں کے سب سے بڑے تھے یا بی سب سے بڑے تھے علی اکبر نبی بیتوں کا نام علی کا علی اکبر علی اوسط علی اصور مولا دین سب موسیٰ کیا تھا مولا امام حسین سے آپ نے سب بیٹوں کے نام علی علی روکے آئے فرمایا مجھے باپِ علی سے اتنی محبت آئے خالے کے کا ناک جتنے بیٹے پردے دے گا سب کا نام علی 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 رکھوں گا لہذا اکبر جو بزمانہ ہے بڑا وہ بڑے ہیں امام حسین و رابدین حیدیز و رابدین درمانے ہیں نناب شہید اکربلا علی اصور جوٹی ہیں لہذا اکبر اکبر ہے اصور اصور ہے اوسطہ ہے لہذا میں نے تمین کلال کے ساتھ اپنی کتاب سادس و رائن میں تاریخی اعلانوں کے ساتھ احمد اعضوال کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ جناب جلی اکبر پڑے تھے جی کچھ اعضاداری کو محدود کرنا چاہتے ہیں تو کیا ان حالات میں ہم اصورہ چار دیواری کے انتر کرنا ٹھیک ہے جی کچھ اعضادار اعضاداری کو محدود کرنا چاہتے ہیں یہ موجود کرنا چاہتے ہیں چیاماتات محدود نہیں کر لگیں گے وہ کہتے ہیں آما مسجد میں پڑی چاہتی ہے قرآنہ مسجد میں مجلس بھی پڑی چاہتے ہیں اعضاداری بھی محدود کرنی چاہتے ہیں میں کہتا ہوں یہ مہاک اعضاداری کو محدود کرنا چاہتے ہیں کبھی عربات میں جاتے ہیں کبھی عربات میں جاتے ہیں اعضاداری بھی محدود کرنی چاہتے ہیں لہٰذا معلوم ہو ہم یہ عبادت کی قسمیں ہیں کوئی ایک مقام پر بھی جاتی ہے کوئی مختلے مقامات بھی دی جاتی ہے اعضاداری سید و چارہ دلیوں پوچھوں میں منائیں گے اور کیامت تک مناتے رہیں گے جب تک امام زمانہ آکت بدلہ نہیں لے گے حسینیت حسینیت جزیدیت جزیدیت بہواد بلند صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مدید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اے امام بادو اے وہ لوگوں جو امام بجائے ہو اس ایمان سے مراد کس کس پر ایمان لانا ہے کیا آئنمہ چاہرین علیہ السلام پر ایمان لانا نہیں اس ایمان میں شمار ہے جو قرآن میں بیانا ہے جو اصول ہے دیمان کھارا ہے میرے مظرم امام جارو لانا آملو اس میں اسلام کے سارے حقانہ موجود ہیں حصول بھی ہیں خروب بھی ہیں امامت حصول میں داخل رہے خروب نماز روزہ داخل رہے اور خبید موٹم میں جہاں کا لکھائے کہ عبداللہ عبدالعباز نے جہاں پر عمبر اکرم سے پوچھا یہ وہ کتاب ہے جو چیون ہے حیثار قرار کے رق میں لکھی گئی ہے یہ کہ عجر اللہ کی نے دکھیا ہے نامی صدی نے دکھیا ہے آج سے پانچ ساو 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 سار پہلے لکھیا ہے اس میں لکھائے کہ عبداللہ عبدالعباز نے پر عمبر اکرم سے پوچھا اجاز واللہ زینہ آمنو اے ایمان والو اس کے مقاطع بتاؤنا ہے مرد بیغمبر اکرم نے فرمایا اے بل عباس الحمد کی علیق سے لے کر مناس کی سیر کا جہاں بھی اجاز واللہ زینہ آمنو مومنوں کے کتاب آئے مومنوں کو پہچاننا چاہو تو پہلے ان کے سردار کو پہچانو جہاں بھی آمنو کے کتاب آئے حیدر اکرم مومنوں کے سردار بھی ہیں عمیر بھی ہیں نعرے حیداری بعض اکرم پر جب جلوس پرامد ہوتا ہے تو دھول بجائے جاتا ہے کہہ لیکن شریف ہے دھول بجانا اللہ دلہ ہمیں چھاپے لے عزادداری کو ہماری عبادت کو اس سے پاک ہونا چاہیے دھول کیا چرنا کیا اور زینہ کو بھی ہماری عبادت آئے جلوس ادا ہماری عبادت آئے حسین حسین کرنا گرنیوں میں پوچھو میں ہماری عبادت آئے انشاءاللہ تو لوگ مفضبت کرتے ہیں ابھی ہماری عبادت میں سوئے ہوئے ہیں انسان کو بیدار تو ہو لینے تو ہر قوم پوکارے بھی ہمارے حسین انشاءاللہ دھول بکرنا نوری ہونا چاہیے اس کو بند کرنا چاہیے آلات اللہ وہ دام میں ہے یہ عبادت کے ساتھ اس کو کوئی تعلق نہیں جو شخص نماز چھوڑ کر مجلس اور جلوس کو ترجیح دیتا ہو کیا اسے سواب حاصل ہوگا ساری تقریر پہلے سے قطور ہوتے جائے نماز قبول ہوگی تو باقی عمل قبول ہوگی اگر نماز غرض ہوگئی نماز پڑھتا ہی نہیں تو ازاداری منانے کا پیدا جائے جب بلا بادوں کی نقش قدم پہ چلنا چاہیے سنت دو چودہ میں اس لنگ میں نماز پڑھی ہے تو آتم سے لے کر خاتم تک کوئی نبی بھی نہیں پڑھتا تھا ازاداری مناؤ لیکن مقصد چہادت حسین کو پیلے جس طرح ہم نماز کا وضو کرتے ہیں سورہ معاہدہ میں بھی اسی ترتیب کے ساتھ بتا گیا ہے لیکن ہماری برادروں کا معقف یہ ہے کہ عربی گریندر کی روز سے یہ ترتیب بلط ہے تو دیس مرمدی کناب پڑھ لیں جنری 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 مرمدی امامی پڑھ لیں جنری کناب پیقا کی جس کا نام ہے کمان موش کی پیقل جابریا میں نام سرد کے سارے قیتوں سے سننی شیعہ کتاب وں سے ثابت کیا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام دو دونے دوتے تھے موہ آواتوں کو اور سر اور فار کا مسہ کرتے تھے یہ نیا پیغمبر علیہ السلام صحیح ہے یہ عادیز ہے ثابت ہے یہ قیغمبر علیہ السلام دام آدھ ہے سب پیغمبر ثابت کیا ہے میری کتاب پڑھ لیں کوئی اشغال آئے جائے تو میں حضر پر سکھ انسان ہے اس بات کا روش نہیں جائے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عشق اور شریعت دو مختلف چیزیں ہیں اس لگ پس ہوئے پوچھا جا جا جو تو میں نے کہا کہ لفظ عشق تو ایسا پہ نام لفظ ہے کہ شریعت محمد اس کا نام کا ذکر نہیں دیتا یہ ایک عدیز من کٹا تا ہے جا کہ ہے من اچھا مہ آشق آف تا حلال جنہ جو اسی عورت کے سجن ممتلا ہو جائے لیکن زنا خانی سے بچے حفیب اور بطن رہے حفیب اور بھر جائے وہ جنت میں دائے گا لیکن ہماری کسی کتاب میں عشق نہیں ہے بلکہ حکمت کی کتاب میں ناکتی سے پہلے حکمت جنانی چلتی تھی اس میں سر سے لے کرباؤں تا بماریوں کا ذکر ہوتا تا سر کی بماریاں ہی ہیں سینے کے بماریاں ہی ہیں نیجر دھڑ کی بماریاں ہی ہیں تو سر کی بماریوں میں عشق کی چامل کیا گیا ہے کہ جس کہتے ہیں جس اوشن خدال ہے بماغ کا بماغ کی غرابی کا نام عشق ہے اس کا علاج کرنا چاہو تو ماشو پھنا دو اس ویق ہو جائے بینک میں کیس جمع کراتے وقت ہمارے سامنے دو آپشن ہوتی ہیں سیمی اکاؤن اور کررڈ اکاؤن جب ہم سیمی اکاؤن سے مینے والے پروفٹ کو سامنے رکھتے ہوئے رکھان جمع کراتے ہیں تو میرے بہت نم آپ لڑتے ہیں جس نہ دے تو جن کرتے ہیں جن عدالت میں جاتے ہیں جب پانچ نہ دے تو آپ مقدمہ کرتے ہیں جیس کسی سگر دے نہ 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 کرے آپ عدالت میں دل بات کٹ کٹ آتے ہیں میرا قرمہ نہیں دیتا رکھ مر دے 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 دیان آئے بروجردی کا پتوہ تھا ہم پورے کے پینک ممر کو نیت حق پتائے تشیبی کا ضرر آم بخوا سہنا ہی کا ساتھ در گریفت تنیام جی چلا دے میرے وہ پیسہ جو پینک لوگوں کو دیتا ہے چوک دلانے کے لیے دیتا ہے تا کہ لوگ اور پیسہ رکھیں اس کا ضرر کسی ہو نہیں پوم کام اور اس کے لینے میں کوئی اچھال نہیں ہے میں نے ثابت کیا ہے پیسہ میں یہ پینک سے دوسر پیسہ لینا بھی حرام آئے سود پیسہ دینا بھی حرام آئے لیکن جو پینک پیسہ دیتا آئے اس کا لینا جہز محرم کے دنوں میں کالا دھاغہ باندھنے کے بارے میں کیا حکم ہے کیا ہم بان سکتے ہیں کالا دھاغہ کلائی پر محرم کے دنوں میں صور کے طور پر کلائی میں کالا دھاغہ باندھنے کے بارے میں کیا حکم ہے محرم آپ کوئی نہ کی آئے یہ رسم آئے رسم کا ہمارا باپنا نہیں آئیں ہم مسلمہ ہیں ہمارا ایش ایتر کے رسوم ملت سے بیٹھ گئی اجزائی ایمان بان گئی طالب یہاں کے ساتھ پہمنا جا ہوا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسا تھے ان کے ایمان کے بارے میں مجھے کوئی ایسی دریف چاہیے کہ میں آپ نے ایک دوست کو بتا سکا میرے بہترہ میری عظم ربایت پڑھ لیے ہیں اور شاکر آئے کیا ہے تو میرے گرمان پاکڑے میں نے ثابت کیا ہے کہ مانی اسلام کے محسن آزم اور بولے ایمان کے باگتِ باگت سب سے بڑے مسلمان سب سے بڑے مومن آئیت ایمان اگر جناب ابو کالے مسلمان نہیں تھے میری فکر ہیں میرے ماننا پڑے گا سماس مجھے لیے اس مان کے لیچے زبین کی اوپر نہ کوئی مسلمان تھا نہ کوئی ہے نہ کیا مدد ہوگا نہ رہے ہے جاری نہ رہے اگر کوئی رشتہ دار ہمیں پڑھ لیے کچھ ہاتھ رہے جائے تو میرے بابات پڑے اگر کوئی رشتہ دار ہمیں توفہ دے اور معلوم ہو جائے کہ یہ توفہ اس نے جائز طریقے سے حاصل نہیں کیا تو کیا یہ توفہ استعمال کرنا جائز ہے نہ اگر یہاں کو چھوڑی کا مال ہے جانتی کا مال ہے تو غلط مال ہے آپ کے لئے یہ نہ بھی حرام ہے اس کو استعمال کرنا بھی لیکن تافی کرنے کی ضرورت نہیں مسلمان دیتا ہے آپ اس کو حالات سمجھیں حرام نہ سمجھیں تافیق نہ کریں لیکن اگر پتا چاہ جائز ہے اس کا استعمال کرنا نہ جائز ہے یہ ایک عورت کی خرصہ سمال آیا ہے کہ کافی عرصے سے کوئی سایہ سمجھیں یا کچھ اور میرے کمروں پر خون کے دھبے لگ جاتے ہیں مجھے پتا بھی نہیں چلتا کہ کہاں سے آیا ہے اور یہ ہوتا ہے اس وقت جب میں نماز پڑھنے لگتی ہوں یا دعا کوئی دعا پڑھیں پڑھیں ہو اور اپنے گھر میں بھی ہوتا ہے اور گھر سے باہر بھی یہ سویس وقت ہے انشاءاللہ قرآن کی دو صورتیں آخر میں وہ پڑھیں اور ادام بھی کر میں دیں ہکامہ بھی گولاندہ آبا سے دیں جسی نازے کے مرکزوں میں دھر آنے ہوتی عذاب سے دیں انشاءاللہ کی ناز کا سر دائل ہو جائے گا ایک خاتون نے سوال دے جائے کہ میں اپنے شوہر سے ان کے اور ان کے شوہر میں خلافات کس طرح ہو گئے ہیں کہ دونوں کے اخری حصے میں پہنچ جانے کے باباکو کچھ صاحب سے ایک دوسر سے خائف و ضدار رہتے ہیں شوہر اپنے زوجہ کے حقوق صحیح طریقے سے دعا نہیں کرتا حتیٰ کہ شوہر اپنی بیوی سے ہم تو بات کرتا نائے سلام کے دماؤں دیتا ہے اب جب کہ بیوی اپنے شوہر کے بیویزات کی وجہ سے ہر قرار کے محیب ہوگے ہیں جبکہ خاتون اپنے اولاد کی بہترین دربیوں کی ہیں بچے بھی اپنی ماں کے ساتھ ہیں بچے اپنے باپ کو سمجھاتے بھی ہیں لیکن وہ کسی صورت میں کسی کی کوئی بات نہیں مارکہ اللہ توفیق دے جناب پیغمبر اکرم کے داردیس ہیں ربیبی عظیم آپ نے ہمیشہ اچھا ضرور کیا حیثر اکرام کیسا جوڑا پیناب میں فائدہ نے ہوا آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم اور رمجہ سے لے کر کیا میں کیاں تک جیسا جوڑا حیلی اور بخورتہ ہے ایسا خالق نے جوڑا پیدا ہی نہیں کیا دار کو جہنہ بنانا یہ بی 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 کے ہاتھ میں دار کو جنت نامنا برانا یہ بی 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 کے ہاتھ میں اولاد پر رہن کریں اولاد پر امتحان ملیں کوئی بابے کا ساتھ دے کوئی بی بی کے ساتھ دے چھوڑ کو چاہے اپنی حقوق پہ روضیت ادا کرے بی بی کو چاہے اپنے چھوڑ کو سردار سمجھے اس کے حقوق آپ کو پہنچنے آگا پہت کرے جتا کہ جنہ ترد جنت نمونا من جائے پر سوچاؤ سمجھ آدم خوبال کے جواب لیا تھا جناب کے ساتھ بن امام پیغمبر اکرم کا صحابی ہے نیک اکرم ہے پرید دار ہے سب کو لوگتا دار ہے تجوت بزار ہے مر جاتے جوانی میں اور پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اس کو پچھاری قبر ہوتا ہے وہ لوگوں نے پوچھا جہاں رسول اللہ آپ کا صحابی تھا نیک اکار تھا پریدگار تھا آپ نے جنادے کو کاندھا لیا قبر میں مدارہ دنی بھی آپ نے پڑھی پھر بھی سرداری قبر فرمایا تھا نہ صحیح اپنے بیوی پچھوں کے ساتھ پھل کی سیر پیچھ آتا تھا تو معلوم ہوا کسابی بھی ہو نیک اکار بھی ہو تاکیوٹ گزار بھی ہو لیکن بیوی پچھوں کے ساتھ پولا سبوں کرے وہ جانم سے ہاتھ زیر نہیں بچ سکتا بچارے کا برسے نہیں بچ سکتا چاور کو چاہیے بھی کی حقوں قدا کرے بھی بھی کو چاہیے چاور کے حقوں قدا کرے تاکہ ہمارے گھر بھرنت کا دم نہ بن جائیں بہوادِ بلان سرواد شادی کے بعد پیغمبر اکرم نے ہریو بطور کے درمان پرکسی میں کام کی تھی بھر کا کام موگایی کریں گے میری پیٹی دفع نہیں دے گی دار کا جزام میری پیٹی چلائے گی حیطر اکر آپ دفع نہیں دے گے زیادہ و مزید کی بار ماں بھر کا کام موگایی کرتے تھے دار کا کام سار جنابِ بطور کرتی تھی اس طرح ہم بھی کریں بات بات پہ لڑائی نہ لڑیں آج کپڑے سری نہیں ہوئے آج نمک جاتا ہے آج میرے جاتا ہے لوٹی کچھی ہے کوٹی پکھی ہے یہ پاسیں نہ دیں تو جہاں ہارے گھر بھی جنت کا نمونہ تن ہو اللہ تعالیٰ اللہ حَلَا ایک تفاصل کریں سورا فاہھر آپ جات کی نباز کو لوگ اللہ کی ترامات گے ب risks میں یہ دیا جنابِ سیدنا سیدنا حرزا صاحب در دے دی اور یہ دنا چوزیں خریم عقباہ صاحب یہ دین کے ماتھوں ملومین اور ملومات اور اپنے ملومین اور ملومات کو تمشانے چانے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العظیم رحمان الرحیم 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 موسیقی 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 ہمارا